بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج سر بہت ہی امپورٹنٹ ایک چھوٹا سا تقریبا آپ سمجھ لیں کہ کلپ ہے دس بارہ منٹ کا اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پروڈکٹیو بھی ہے اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو آپ کو نظر آئی رہے کہ مذہب کے مطلق انگلیش کے الفاظ یعنی جو ویکیب ہوتی ہے نا ریلیجن بیسٹ یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجیس ورڈز وہ آج دسکس ہوں گے ان میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صرف آپ کو آلیڈی آتے ہی ہیں کیونکہ آپ کو نائنٹی پرسنٹ ہے جو ورڈز ہیں جو مذہب سے ریلیٹیڈ ہیں وہ تو آپ کو آتے ہی ہوں گے کچھ کچھ ہوں گے جو شاید آپ کو نئی چیز ملے تو یہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ ان چیز کو نا جو جو آپ کو آتے ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو آپ کو آتے ہیں جو آپ کو نئی نہ آتے وہ آپنا یا تو کافی پینسل لے کے لکھ لیں تو یا ان کو اگر آپ زیادہ اتنے اجناب سمارٹ ہیں اتنے انٹیلیجنٹ ہیں تو اپنے مائنڈ میں اسی وقتی لاک کر لیں ٹھیک ہے یہ نیکٹر میں استعمال کرنا ہوں مائنڈ میں لاک کرنا تو آپ اپنے مائنڈ میں ان چیزوں کو لاک کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سر یہ آٹھ منٹ میں ہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے جو آپ کو آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے یہ آپ کے ایک وقیاب کا ایک اگزیم بھی ہے جو آپ کو آتے ہیں وہ ٹھیک ہے جو آپ کو نئی آتے ہیں وہ آپ کو لکھ لیں اور ان کو ریوائز کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت اگر آپ میں انگلش میں آپ پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں یا اگر آپ جنرل جو ہے وہ باتشیت کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تو ان کو آپ گبرائیں پہلی سلائیڈ میں یہ تو میں نے ویسے ایک اگزیمپل کے طور پر یہ سلائیڈ لگائی ہوئی ہے آگے یہ سارے دوبارہ ریپیٹ ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سر تو یہ تھی ماری آج ریلیجن وکیبلری ورڈز ریلیجن وکیبلری اردو میننگز بھی ہیں ساتھ اور انگلش بھی ہے اس کے ساتھ تو سٹارٹ کرتے ہیں سر سب سے پہلا مارے پاس ورڈ ہے ریلیجن یہ بھی آپ کو پتہ ہے مذہب کہتے ہیں اس کو ایمانداری اس کے بعد ٹرسٹ اعتماد کو کہتے ہیں سر سپیرچویلٹی روحانیت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے ایم میٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں مادہ اور ایک ہوتی ہے روحانی چیز سپیرچویلٹی ٹھیک ہے اس کے بعد سر آتا ہے جیزس کرائیسٹ یعنی عزیز علیہ السلام کا جو نام ہے تو یہاں پہ وہ لکھتے ہیں جیزس کرائیسٹ اینڈ اس کے بعد سر آتا ہے ڈیووشن ڈیووشن کا مطلب ہے خلوص خلوص نیت سے خلوص دل سے ٹھیک ہے اس کے بعد سر ہمارے پاس رہتا ہے بیلیف کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہے عقیدہ اینڈ کونفیڈنس اعتماد یہ سارے مذہب سے ہی لیٹیڈ ہے ٹھیک ہے کلیم دعویٰ کرنا ٹھیک ہے انڈ کنسائنس یہ ہوتا ہے ضمیر یہ شاید آپ کو شاید آپ کو نہ آتا ہو یہ مجھے یقین ہے یہ بھی ایٹی پرسنٹ وام کو پتا ہوگا لیکن جس کو نہیں پتا ہو اس کو نوٹ کر لے کنسائنس کہتے ہیں ضمیر کو جو انسان کا اندر والا ضمیر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اندر والا مفتی آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں لیکن اندر آپ کا دل کہے گا کہ یار یہ تم نے برا کام کیا تو یہ اس کو کہتے ہیں کنسائنس سنسیریٹی سادہ مزاج سنسیریٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ویلنگنیس رضا مندی ٹھیک ہے اب آپ ایک تقریباً پندہ سیکنڈ کے اندر اندر ان سب کو دوبارہ پڑھیں ریلیجن فیتفولنیس ٹرسٹ سپیرچوالیٹی جیزس کرسٹ ڈیووشن بیلیف کونفیڈنس کریم کنسائنس سنسیریٹی بیلنگنیس ہو گئی یاد الحمدللہ مجھے تو یاد ہو گئے ہیں آپ کو اگر کچھ چیز بھول رہی ہے تو آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں ٹھیک ہے تو نیکس چلتے ہیں چار سلیڈ ہیں صرف اتنا زیادہ کام نہیں ہے موسٹ امپورٹنٹ ہی ہے زیادہ نہیں اتنے نیکس مالے پاس ہے وفاداری لائیلٹی 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 کہتے ہیں ٹھیک ہے لائیلٹی لائیلٹی کہتے ہیں اس کے بعد جائے نماز کو کہتے ہیں جائے نماز کو ویسے پریئر میٹ بھی کہا جاتا ہے پریئر ایم ایٹی میٹ پریئر میٹ یعنی مسئلہ جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ تھوڑا سوفیسٹیکیٹڈ ورڈ پریئر رگ ٹھیک ہے پریئر رگ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے عقیدہ رکھنے والا یعنی یقین کوئی بندہ ایمان رکھنے والا یعنی میرا جناب آخرت پر ایمان ہے تو وہ بیلیور ہوگا یقین کرنے والا ٹھیک ہے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو ہم بیلیور کہتے ہیں ٹھیک ہے بیلیور عقیدہ رکھنے والا اس کے بعد اگر آپ نے سنا ہوگا بیعت رضوان یا بیعت کرنا کچھ صحابہ اکرام جو تھے ٹھیک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی تھی تو اس کو ہم کہتے ہیں الیجینس آج بھی آج کا لوگ جنابنا بیعت وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے الیجینس ٹھیک ہے یہ اپورٹن ڈی آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے باقی تو آپ کو آتے ہوں گے کریڈ کہتے ہیں عقیدے کو عقیدہ عقیدہ ٹھیک ہے انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے کہ عقیدہ آپ کا کیا عقیدہ ہے آپ کس چیز پر بلیو کرتے ہیں ٹھیک ہے کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ کہتے ہیں ثابت قدمی کو ثابت قدمی مستقل مزاجی اسی چیز کی اس کے بعد آتا ہے ڈاغمہ اصول کو کہتے ہیں اصول پنیادی اصول ٹرث کہتے ہیں سچائی کو چرچ کہتے ہیں جو عبادتگاہ ہوتی ہے حیسائیوں کی اور ماسٹ کے ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے ایمان کا ایمان ہی ہے دیکھیں یہ اس ناب ایمان کے ایمان ہی ہے ڈیزائر خواہش ہو گیا ٹھیک ہے ہوپ امید ہو گیا ڈاکٹرائن یہ ایمپورٹنٹ ہے نظریہ ٹھیک ہے نظریہ ڈاکٹرائن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کریڈو اعتقاد ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی عقیدہ سے ہی ریلیٹیڈ ہے کریڈو اعتقاد کسی چیز بھی یقین ہونا ٹھیک ہے کریڈی بیلٹی اعتماد کو کہتے ہیں کسی چیز کا کریڈی بیلٹی یعنی کتنی وہ اعتبار کے قابل ہے ٹھیک ہے قابل اعتبار ہے کے نہیں ہے اس کے بعد مجھے پاس آتا ہے ٹرسٹ وردینس قابل اعتماد ہونا کسی چیز کا قابل اعتماد ہونا ٹھیک ہے سپرسٹیشن توم پرستی توم پرستی کہتے ہیں کہ جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ شیشہ ٹوٹ جائے یا گھر میں بلی آ جائے یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے تو یہ ایک سپرسٹیشیس پیپل تھے پہلے پہلے زمانے میں تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی جناب مسئیبت آئے گی یا گھر میں کبھا زیادہ بولے تو وہ کہتے تھے سر کوئی مہمان آنے والا ہے تو یہ توم پرستی ہے ٹھیک ہے ان کا کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہولینس کہتے ہیں تقدس کو کسی چیز کی پاکی کسی چیز کی حرمت ٹھیک ہے ہولینس کسی چیز کی جو ہے پاکی تقدس احترام پھر دوبارہ دیکھ لیں لایلیٹی وفاداری پریر رکھ جائے نماز بلیور عقیدہ رکھنے والا الیجینس بیعت کریڈ عقیدہ کمیٹمنٹ ثابت قطمی ڈاغما حصول ٹرث سچائی چرچ ایمان ایمان ڈیزائر ھوپ ڈاکٹرائن کریڈو کریڈی بیلیٹی ٹرسٹ وردینس ڈ سپرسٹیشن ڈ ہولینس ٹھیک ہے ورشپ صاحب کہتے ہیں عبادت کو ورشپ جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آپ بتائیں آپ ورشپر ٹھیک ہے ورشپ کہتے ہیں عبادت کو عبادت کرنے والے کو ورشپر کہتے ہیں کنوکشن کہتے ہیں سزا کا حکم سزا کا حکم گوڈ ویل یعنی مہربانی اچھائی کنفیشن کا مطلب ہے اعتراف کرنا اپنے جرم کا یا کسی چیز کا اعتراف فائیڈیلیٹی یہ ساتھ ہوتا ہے اخلاص خلوص نیت سے یعنی دل میں کوئی بے ایمانی نہ ہو کنفیشنل جرم کا اعتراف کرنا سیکٹ کہتے ہیں فرکے کو ٹھیک ہے سیکٹ کہتے ہیں فرکے کو قرآن کی آیت کیا ترجمہ بھی آنا کہ جن لوگوں نے بے شک جن لوگوں نے دین میں فرکے بنائے ٹھیک ہے ان کا اسلام سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے دیکھ لیں کتنی سخت آئیت ہے تو اس چیز سے بچنا چاہیے فرکہ سیکٹ کنفیشنز کہتے ہیں سر اقرار پرسویشن کہتے ہیں ترغیب دینا ڈیسٹینی جو منزل ہوتی ہے جو نصیب ہوتا ہے افلیشن کسی چیز سے آپ کا تعلق ہونا انٹینٹ نیت ریالائنس انعصار کسی چیز پر ڈیپینڈ ہونا ریالائنس کلٹ مسلک یہ مسلک آپ نے لفظ بنا ہوگا کوئی بریلوی ہے کوئی علیس ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے تو وہ مسلک ہوتا ہے کلٹ ٹھیک ہے انٹینشن ارادہ انٹینٹ کا مطلب ہے نیت ٹھیک ہے انٹینشن کوئی ارادہ کو کہتے ہیں کریڈنس یقین کریڈٹ کا مطلب ہے ادھار ڈیسٹامنٹ کا مطلب ہے وسیعت ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میڈیم لیول کی تھی تھوڑی سی مشکل تھی لیکن اس کے آپ ورڈ جو ہیں وہ نوٹ کر لیں ورشپ عبادت کو کہتے ہیں کنوکشن گوڈویل کنفیشن فائیڈیلیٹی کہتے ہیں اخلاص کو اخلاص کنفیشنل جرم کا اقراب کرنا سیکٹ فرقہ اور اس کے جو ریلیٹیڈ ہے کلٹ سی یو ایڈیٹ کلٹ کنفیشنز کہتے ہیں اقرار پرسویشن ترغیب دینا ڈیسٹینی نصیب ایفلیشن تعلق ہونا انٹینٹ نیت ریلائنس انسار کرنا کلٹ مسلک انٹینشن ارادہ کریڈنس یقین کریڈٹ ادھار ان ٹیسٹامنٹ سیت نیکسٹ اچھا یہ ڈیبٹ ہے یا ڈیٹ ہے اس کو کیا پڑھیں گے ہم کرز کو ہم پڑھتے ہیں یہ بی اس میں سائیلینٹ ہے یہ نوٹ کار لیں اس میں بی سائیلینٹ ہے تو یہ اس کو ہم جب بی نکال دیں گے تو کیا بچے گا بی ایٹی ڈیٹ تو اس کو ہم ڈیٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے ڈیٹ کا مطلب ہے کرز ٹھیک ہے ڈیٹ کا مطلب ہے کرز ادھار ٹھیک ہے کوئی بندہ کو کوئی کاروائی جناب بندہ کو کام پا رہا ہے اور کوئی بندہ ایسا اوپر پہنچ ہے جس نے اس کو دیکھ لیا تو وہ گوا بن جاتا ہے فیٹ کا مطلب ہے مقدر پائٹی کا مطلب ہے پریزکاری بیسیز کا مطلب ہے بنیاد ویل کا مطلب ہے مرضی ٹیسٹیمنی کا مطلب ہے دلیل ٹیسٹیمنی روزری کا مطلب ہے تسبیح ٹھیک وہ تسبیح ہوتی ہے نیسے ٹھیک اس میں وہ دانیاں لگے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں روزری روزری پریسیڈنس فوقیت یعنی کسی چیز پر بڑھتری ہونا کسی چیز کا مقدم ہونا کسی چیز کا اوپر ہونا کسی چیز کی ویلیو زیادہ ہونا کسی چیز سے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا پریسیڈنس مسلم مسلمان ڈیووٹنس کا مطلب ہے پارسائی پاکی پریسائی کو ٹھیک پھر دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹ کہتے ہیں کرز کو ویٹنس کہتے ہیں گواہ کو فیٹ مقدر پائٹی کہتے ہیں پریسگاری کو بیسیز ہوتا ہے سر بنیاد کو ویل مرضی ڈیسٹیمنی ڈلیل کو ٹھیک ہے ڈلیل ڈروزی اس تسبیح کو کہتے ہیں پریسیڈنس پریسیڈنس فوقیت مسلم مسلمان ڈیووٹنس پارسائی انڈ کیتھولک ہیسائی تو یہ تھا ہمارے گیارہ منٹ میں ہم نے جو کور کی ہے تو آپ ان چیزوں کو نہ لکھ رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ سر ٹھیک ہے تو نیکس میں نا یہ انشاءاللہ لے کے آئیں گے ویسے وقیب میرا دل ہے کہ سٹارٹ کریں لیکن میں وقیب کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وقیب کس لیول کی ہو سب سے پہلے تھوڑی سی بیسک لیول کی ہو پھر اس کے بعد پھر ایڈوانسڈ ہو جس کو میں کہتا ہوں سیٹ وقیب لیری سیٹ وہ وان تھاؤزنڈ ورڈز ہیں جو بنا سیٹ کر لے وہ سمجھے جناب ماسٹر ہوگیا انگریز ہی لکھنے میں اتنے وہ اعلاق والٹیک ہے اور لٹریری جو ہیں وہ ورڈز ہیں لیکن ہے تھوڑی کافی مشکل ہے میں تقریباً دو تین مہینے ہوگاں میرے سے تقریباً تین سو سے چار سو صرف ورڈز یاد ہوئے ہیں مشکل بہت ہے ٹھیک ہے لیکن وقیاب کا انشاءاللہ کریں گے نیکسٹ میں ٹھیک ہے سر اللہ حافظ